تو آج کی کہانی ایسے ایلینز کی ہیں جو سائز میں بہت پڑے تھے وہ انسانوں کو مار کر ان کے خون سے ایسے پودے بنا رہے تھے جو ذہنیلے اور خطرناک تھے وہ انسانوں کو مار رہے تھے ہر طرف تباہی کا محول تھا کہانی کے شروع میں ہمیں ایک رے نام کا آدمی دکھایا جاتا ہے اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کے پاس اچھی نوکری نہیں تھی جس سے وہ اپنی بیوی اور بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا رے کا بیٹا اسے نفرت کرتا تھا اور اس کی بیٹی اسے بہت پیار کرتی تھی اب جب اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی تو بچوں کا خیال اب رے کو ہی رکھنا تھا گھر میں بیٹھا رے کا بیٹا جب ٹی وی پر خبر سنتا ہے کہ کئی شہروں میں توفان اور زلزلے آ رہے ہیں جب رے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آتا ہے تو وہاں پر اس کا بیٹا نہیں تھا اس کی بیٹے اس کو بتاتی ہے کہ بھائی گاڑی لے کر کہیں پر چلے گئے ہیں رے تو یہ سن کر پریشانسہ ہو گیا تھا اس لیے وہ جلدے سے باہر اپنے بیٹے کو ڈھوننے جاتا ہے رے دیکھتا ہے ہر کوئی آسمان کو بہت ہی حیلانی سے دیکھ رہا تھا وہاں پر شہر کے بیچوں بیچ کوئی چیز آ کر کرتی ہے جس سے بہت ساتھ ہوا اٹھنے لگا تھا اور تیز ہوایے بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں رے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا تب ہی اچانک سے ہوایں رکھ کر زمین پر بچھلی گرنا شروع ہو گئی تھی رے اپنی بیٹی کو لے کر گھر کے اندر بھاگتا ہے وہ دونوں ڈر کر چھپ گئے تھے پر کچھ دیر کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا مگر اب اس دوفان کے بعد بچھلی سے چلنے والی ساری چیزیں بند ہو گئی تھی کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی تھی اس بچھلی کی وجہ سے روڈ پر چننے والی ساری گاڑیاں خراب ہو گئی تھی رے کو اس کا بیٹا بھی مل جاتا ہے وہ اسے گھر جانے کا کہتا ہے تاکہ وہ اپنی بہن کا خیال رکھ سکے اور خود شہر کی حالات معلوم کرنے چلا گیا تھا کہ آخر یہ سب کچھ شہر میں ہو کیا رہا ہے تب ہی یہ ایک جگہ پر جاتا ہے جہاں پر سب ہی لوگ اکٹھے تھے وہاں زمین پر ایک رجیب سا گڑہ تھا جو ہاتھ لگانے پر بہت تھنڈا محسوس ہو رہا تھا لیکن کچھ دیر کے بعد پوری زمین ہننے لگتی ہے سب لوگ گھب رہ گئی تھے کیونکہ وہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگز بھی ٹوٹنے لگی تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پر ایک دم سے زمین بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے وہ گھٹا بھی بہت بڑا ہو گیا تھا وہاں پر جتنی بھی گاڑیاں تھی سب اس گھٹے کے اندر جا رہی تھی لیکن کوئی اس گھٹے میں تھا جو سبھی گاڑیوں کو دور پھینک رہا تھا تب ہی اس گھٹے میں سے ایک اتر ناک گیلین باہر نکلتا ہے جو اڑ سکتا تھا اس کے پاس بڑے بڑے ٹینٹیکلز تھے وہ اپنی لیزر لائپ سے لوگوں پر وار کر رہا تھا جن لوگوں کو اس کی لیزر لائپ زراسی بھی لگتی تھی وہ انسان دھوئے کی طرح ہوا میں گائب ہو رہے تھے چاروں طرف ایک افرا تفری مچ گئی تھی سب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے ری تو جیسے تیسے کر کر اپنی جان بچا کر اپنے گھر آ گیا تھا جب اس کے بچے اس کی ایسی حالت دیکھتے ہیں تو حیلان ہو جاتے ہیں یہ اب ضرورت کا سارا سامان لیتا ہے اور اپنے بچوں کو لے کر گھر سے نکل گیا تھا دراصل ری اپنے بچوں کو یہاں سے بچا کر کسی محفوظ جگہ پر لے جانا چاہتا تھا اسی لیے وہ اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھاتا ہے تب ہی اس کا دوست بھی آ گیا تھا جو ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا پر کافی دیر ہو چکی تھی وہاں پر وہ بڑا ایلین آ گیا تھا جو اپنی لیزر لائٹ سے اس کے دوست کو بھی ختم کر دیتا ہے ری جلدی سے گاڑی چلا کر اپنے بچوں کو اپنی بیوی کے گھر لیایا تھا تیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اس کی بیوی اپنی مام کے گھر جا چکی تھی پر پھر بھی ری اپنے بچوں کو لے کر یہی پر رہتا ہے ان کے لیے کھانا بھی بناتا ہے مگر اس کے بچوں کو بھوک نہیں تھی اس کے بعد وہ سونے چلا گیا تھا اس نے حفاظت کے لیے اپنے پاس ایک گن بھی رکھی ہوئی تھی لیکن کچھ دیر کے بعد وہاں پر ری کو زور زور سے آوازیں آنے لگی تھی اس کی گھر میں بھی آگ لگ جاتی ہے ری چلدی سے اپنے بچوں کو لے کر سٹور میں چلا گیا تھا صبح کو اٹھ کر جب یہ دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا پلین تھا جو تباہ ہو چکا تھا یہ سب کچھ بھی ایلینز نہیں کیا تھا وہاں پر آئیں نیوز ریپورٹر ری کو بتاتی ہے کچھ ایلینز پچھلی کا استعمال کر کے زمین پر آ چکے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور اب تو وہ تعداد میں بھی بڑھنے لگے ہیں ان کے پاس ایک خاص قبر ہے جس سے وہ خود کو محفوظ رکھتے ہیں اسی لئے تو ہماری آرمی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی سب ہی باتیں سن کر ری بہت زیادہ ڈر گیا تھا وہ اپنے بچوں کو یہاں سے بھی لے چاہتا ہے وہ اپنی گاڑی کو ایک الگی راستے دنے کر جا رہا تھا وہاں پر وہ آرمی کو دیکھتے ہیں جو شہر کی طرف جا رہے تھے ری بھی اپنی گاڑی کو شہر کی طرف لے جاتا ہے لیکن وہاں پر پہنچ کر وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اب بے سہارہ ہو چکے تھے ان کا سب کچھ دباہ ہو گیا تھا اسی لئے وہ ری کی گاڑی پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس گاڑی کی مدد سے کسی محفوظ جگہ پر جانا چاہتے تھے وہ ری کو گاڑی سے باہر نکلنے کا کہہ رہے تھے وہ ان پر اپنی گن کر دیتا ہے پر وہ لوگ دادات میں بہت زیادہ تھے اسی لئے ری ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور چپ چاپ اپنی گاڑی کو وہی پر چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر ایک ہوتل میں آ گیا تھا باہر سب ہی اس کی گاڑی کے پیچھے لڑ رہے تھے سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اب سب کے سب اکھٹے ہو جاتے ہیں وہ ایک بہت بڑے شپ کی مدد سے یہاں سے اس شہر سے نکلنا چاہتے تھے ری بھی ان لوگوں میں ہی تھا پر تب ہی اس کی بیٹی آسمان کی طرف دیکھتی ہے وہاں پر جتنے بھی پرندے تھے سب ایک ہی طرف اڑ رہے تھے ادھر بھی بہت بڑے بڑے ایلینز آ گئے تھے سب ہی اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے سب کے سب شپ میں چڑ گئے تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی جان بچ گئی پر ایلینز ان کو اتنی آسانی سے کہاں چھوڑنے والے تھے پانی میں عجیب سی جمکیلی روشنی ہونے لگی تھی وہ ایلینز پانی میں بھی آ گئے تھے انہوں نے وہاں پر آ کر پورے شپ کو اٹھا دیا تھا سب ہی لوگ پانی میں گر گئے تھے ایلینز پانی میں بھی سب کو مار رہے تھے ری اپنی بیٹی اور بیٹے کو بچا کر ایک پہاڑ پر لے جاتا ہے وہ دور بیٹھے دیکھتے ہیں کہ ایک بھی انسان ان ایلینز کے وار سے بچ نہیں پایا تھا جاتے ہوئے ری تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ آسمان سے لوگوں کے کپڑے گر رہے تھے کیونکہ ایلینز کنے اپنی لیزر سے دھوے میں بدل رہے تھے یہ سب ہی لوگوں کے ساتھ اس جگہ پڑا جاتا ہے جہاں پر آرمی والے ایلینز کا مقابلہ کر رہے تھے چاروں طرف بچھلی گر رہی تھی ری کا بیٹا بھی آرمی والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا پر وہ اس کو سمجھاتا ہے کہتا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے لیکن وہ اس کی نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے اب کیونکہ ایلینز اور آرمی کی لڑائی میں ہر درف آکھ لگ جاتی ہے تو وہی پر ری کو ایک آدمی ملتا ہے جو اسے اپنی خوفیا جگہ پر لے گیا تھا وہ آدمی اسے کہتا ہے تم جتنے دن چاہو یہاں پر رہ سکتے ہو پر میرے پاس کھانے پینے کا سامان بہت کم ہے جب اس آدمی سے بیٹھا بات کری رہا تھا تو ایک دم سے یہ جگہ بھی ہلنے لگی تھی وہاں پر بھی ایلینز آ گئے تھے وہ زمین کو صاف کر کے اپنی رہنے کی جگہ بنا رہے تھے رے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے پھر اگلی صبح وہ ایک پودا دیکھتا ہے جو دیوار سے نکل رہا تھا وہ سارا پودا خون سے بنا ہوا تھا رے کو اسے دیکھ کر پتا چنگ گیا تھا کہ یہ پودا ضرور ایلینز نہیں بنایا ہوگا کبھی اسے اوپر کے حصے سے آوازیں آتی ہیں ایلینز نے ان کے گھر کی چھت کو توڑ دیا تھا وہ اندر آ کر اپنے بڑے بڑے ٹینٹیکل سے پورے گھر کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر کوئی انسان تو نہیں اسی لیے یہ اپنی بیٹی اور اس آدمی کو لے کر چھپ جاتا ہے جس کے گھر میں رہ رہا تھا کافی زیادہ ڈھونے کے بعد وہ ایلینز تو وہاں سے چلے گئے تھے پر خطرہ ابھی ٹیلا نہیں تھا تھوڑے ہی دیر بعد وہاں پر اور دوسری ایلینز آ گئے تھے جو انسانوں کو ڈھونڈ رہے تھے رے اپنی بیٹی کو لے کر دوبارہ سے چھپ گیا تھا مگر وہ آدمی اب ڈر جاتا ہے جس کا گھر تھا وہ اپنی گن سے ان ایلینز کو مارنا چاہتا تھا رے اسے روکتا ہے کہتا ہے کیا کر رہے ہو تم جانتے ہو یہ سب سے بڑے بیوکوفی ہوگی تمہاری اگر ان ایلینز کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ ہم یہاں پر ہیں یہاں پر کوئی انسان رہتا ہے تو وہ اس پورے گھر کو تباہ کر دیں گے وہ آدمی اب رے کے سمجھانے سے رکھ تو گیا تھا اسی لیے وہ ایلینز بھی یہاں سے چلے گئے تھے صبح کو رے اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ دیکھتے ہیں ایلینز انسانوں کو مار کر ان کا خون نکال رہے تھے اور پودے پیدا کر رہے تھے جن میں بھری گیس سے ساری دنیا تباہ ہو جائے گی وہ آدمی یہ سب دیکھ کر ڈر جاتا ہے وہ جندی سے اپنے گھر میں ہی زمین کو کھوٹ کر راستہ بنانے لگا تھا وہ رے کی بھی بات مارنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ رے اس کو سمجھا رہا تھا کہتا ہے ایسے کرنے سے تو بہت آواز آئے گی وہ ایلینز ہمیں ڈھونڈ لیں گے پر وہ آدمی نہیں سنتا اسی لیے رے اب اپنی بیٹی کی آنکھوں پر پٹی بان کر اس آدمی کو مار دیتا ہے کیونکہ بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا وہ اب اس آدمی کو مار کر رات کو جب اپنی بیٹی کے ساتھ سو رہا تھا تو اس کی بیٹی کی اچانک سے آنکھ کھلتی ہے ایلین نے انہیں ڈھونڈ لیا تھا اس سے بچنے کے لیے رے کی بیٹی وہاں سے بھاگ دیا ہے اور وہ ایک کلہاری سے اس پر بار بار وار کر رہا تھا اس نے اس کے ٹینٹیکلز کو توڑ دیا تھا پھر رے اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا ہے وہ اب گھر سے گائب ہو گئی تھی جب ہی اسے ڈھونڈنے باہر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی بیٹی کے آگے ایک بہت بڑا ایلین آ گیا تھا جس نے اسے پکڑ لیا تھا تاکہ وہ اس کا خون استعمال کر کے پودے بنا سکے رے اسی طرح بھی اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا تھا وہ اب ان ایلینز کا دیان اپنی طرف کرتا ہے تب ہی وہ ایلین رے کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اس کو بھی باقی لوگوں کے ساتھ قید کر دیا تھا اس ایلین نے اپنے اندر بہت سے لوگوں کو قید کیا ہوا تھا پر رے کی بیٹی ابھی بھی زندہ تھی جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے تب ہی اچانک سے ایلین کا ایک ٹینٹیکل رے کو اپنی طرف کھیچ رہا تھا کیونکہ ایلین اب اس کو مارنا چاہتا تھا پر وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سب رے کو اپنی طرف کھیچ رہے تھے اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے پر رے تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اس کو ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے پاس کچھ ڈرنیٹس بومز تھے جب ایلین اس کو اپنے اندر کھیچتا ہے تو وہ بوم کو اس ایلین کی اندر ڈال دیتا ہے تب ہی بوم کے پھٹنے سے وہ ایلین ختم ہو گیا تھا اب وہ لوگ جو ایلین کے اندر کہت تھے وہ بھی سب ہی آزاد ہو گئے تھے رے باقی لوگوں کے ساتھ مل کر دوسرے شہر میں آ جاتا ہے پر یہاں پر بھی آرمی کے ساتھ ایلین کی جنگ میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا تب ہی رے دیکھتا ہے جو پوتے ایلین نے بنائے تھے وہ بھی اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے آرمی نے بھی بہت سے ایلینز کو ختم کر دیا تھا تب ہی وہاں پر اچانک سے بہت بڑا ایلین آ جاتا ہے سب بھاگنے لگے تھے رے نوٹس کرتا ہے کہ اس ایلین کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ اس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کوئی کور ہی نہیں تھا اسی لیے رے ان آرمی والوں سے ایلین پر حملہ کرنے کا کہتا ہے کہتا ہے اس پر حملہ کرو یہ مر جائے گا جلدی آرمی والے بہت بڑے بڑے راکٹ سے اس ایلین پر حملہ کرتے ہیں جس سے انہوں نے آخری ایلین کو بھی مار دیا تھا اس ایلین کے تباہ ہوتے ہی اس میں سے ایک عجیب ساکریچر باہر نکلتا ہے جو زمین پر آتے ہی مر گیا تھا زمین پر سے سب ہی ایلینز فتم ہو گئے تھے جس کے بعد رے اپنی بیٹی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اس کی بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت کچھ ہوتی ہے رے کا بیٹا بھی وہاں پر تھا جو اپنی ڈیڈ کے گلے ملتا ہے سب لوگ بہت کچھ تھے اور شکر کرتے ہیں کہ ان کی فیملی کو کچھ بھی نہیں ہوا تو ان ایلینز نے جو پودے بنائے تھے وہ زمین سے اب بلکل ختم ہو چکے تھے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے